بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت ہی آسان بہت ہی مزے کے نئی ریسپی بیک پراتھے وہ بھی چکن کی فلنگ کے ساتھ تو کچن میں آپ کو زیادہ ٹائم سپنڈ نہیں کرنا پڑے گا نہ سالن بنانے کا جھنجٹ اور نہ روٹی بنانے کا جھنجٹ دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا ہم نے چکن پراتھا بنا دیا اور وہ بھی بلکل نئے سٹائنگ تو ضرور ٹرائی کیچئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی پھلیکی بہت ہی کرسپی اور یمی پراتھے بنتیں تو انگریڈینٹس آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں فائن آٹا یا میدہ یا آپ کے اپنی چوائز ہے لے لیں گے اس کے بعد ایک چمچ چینی ایک ٹیبل سپون چینی اور اس کے ساتھ ہم نے ون ٹی سپون ہیس لے لیا یعنی کہ خمیر ہاف ٹی سپون نمک لے لیا اور تین ٹیبل سپون ڈرائی ملز پاوڈر لے لیا اور نیم گرم پانی سے اس کو سوفٹ ڈو کی شکل میں گون لیں گے جب ڈو ہماری ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھتے گے ہماری سوفٹ ڈو بن چکی ہے اور ہم نے اسے تقریباً ون آور کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیا اب آفٹر ون آور ہم اس سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے یا اس سے ایک چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے بالز بنانے کے بعد اگین ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تو یہ ہمارے چھوٹے سائز کے کافی سارے بالز بن گئے ہیں ہم نے اچھی طرح آئل سے کوٹ کر دیا تاک کہ ان کے اوپر کرسپ نہ بنے اور ہم نے اس کو کلن سے کور کر لیا یا کسی کپڑے سے کور کر لیا اور دوبارہ ہم اسے ریسٹ کے لیے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے تک چھوڑ دیں اب ہم اس کی پلنگ پریپیر کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے ہم نے چکن دے لیا اس کے لیے 200 گرامز کیمائے بھی لے سکتے ہیں اور پھر چکن کو باریک چوب بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ چکن کو بہت ہی باریک چوب کر لیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کا کھٹاوہ کیمائی اور اس کے لیے ہمیں شبلہ مرچ بھی چاہیے ایک چھوٹے سائز کی ہم اسے بھی چوب کر لیں گے ہم سب سے پہلے چکن میں half ٹی سپون جنجر and half ٹی سپون گارلک ڈال دیں گے یعنی دونوں ایک ٹی سپون ہم اس کے بعد salt half ٹی سپون اور اب ہمیں چیلی پلیکس ڈال دیئے یہ بھی half ٹی سپون اور کالی مرچ یہ بھی half ٹی سپون اس کو ہم مکس کر لیں گے جنجر گارلک اور مسالے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی بیجیز ڈال دیں گے یہ مکس ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی شملا مرچ یعنی کیپسکم جو ہم نے باریک چوب کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی اب ہری مرچیں تقریباً پین ہم نے باریک سلائس کر کے رکھی ہوئی تھی اور ایک میڈیم سائز کا پیاز بھی ہم نے باریک چوب کر کے رکھا ہوا تھا تو ہم نے ان سب کو مکس کر دیا ٹمیٹو پیسٹ دیا ہے میں نے تقریباً 1 ٹی بل سپون میں نے تو گھر میں پرپیئر کیا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کامنے میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گا تو یہ ہم نے ساری فیلنگ کو اچھے سے مکس کر لیا اس میں کسی قسم کا کوئی آئل یا کوئی گھی نہیں جائے گا ہمارے پیڑوں کو ریسٹ آ چکی ہے ہم نے ان کو فلیٹ کر لینا ہے بلکل باریک پتلی سی روٹی بنا لینا ہے جتنی پتلی آپ کے لیے کرنا پوسیبل ہو میں نے تو بلکل پیپر تھن کی ہے بلکل کاغذ جیسی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر اچھی طرح سے آئل سپریڈ کر دیا ہے اور آپ ہم اسے اس طریقے سے اٹھا لیں گے اور ٹویسٹ کرتے ہوئے ایک پیڑے کی شکل لے دیں گے اسی طرح ہم اپنے سارے بولز کو پیڑوں میں شکل دے دیں گے تو یہ اس طرح بن جائے ہم نے بیکنگ ٹری کو لائن کر لیا بٹر پیپر سے اب ہم اس کے اوپر یہ جو ہمارے بنے ہوئے پیڑے پیڑے ان کو رکھتے جائیں گے اور گلاس کی بیک سائٹ سے ہم نے اس کو سینٹر سے فلیٹ کر لینا ہے تاکہ ہماری ڈو کی چکہ بن جائے ہماری ڈو میں فلنگ کی چکہ بن جائے تو یہ پلیٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر اپنی فلنگ بھڑیں گے خوب ساری تو ہم نے اس میں خوب ساری فلنگ بھڑ لی جیسے ہی فلنگ بھڑ کے دن کریں گے تو ہم اس پہ انڈا برش کر دیں گے تاکہ اس پہ اچھا سا کلر آ جائے اور اس کو تقریبا ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو منٹ کے لیے بیک ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل دن ہے اور بہت ہی پوفیٹ کلر آ چکا ہے اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی کرسپی اور فلیکی بنے ہیں تو بہت گرم گرم ہے میں آپ کو اٹھا کے بھی توڑ کے دکھاتی ہوں میرا ہاتھ جل رہے سے اتنے زیادہ گرم ہیں یہ موسیقی موسیقی